بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے کسان بھائیو میں ہم آپ کا ہوسٹ سناولہ بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں سناولہ اگریرین یوٹیپ چینل تو میرے کسان بھائیو آج بات ہوگی کہ جیسا کہ گندم کے سیزن کا جو ہے اختتام پذیر ہونے والا ہے گندم کا سیزن کٹائی کے دن جو ہے آ چکے ہیں تو اس صورتحال میں جو ہے موسلی فارمرز جو ہیں آخری پانی دے چکے ہیں اور کچھ دے رہے ہیں تو اس دوران ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کٹائی کے لیے کہ کون سی کنڈیشن دیکھنی چاہیے کس سیچویشن میں جو ہے ہمیں گندم کی کٹائی کرنی چاہیے پہلے تو کٹائی کرنے سے پہلے محکمہ موسمیات کی جو سفارشات ہیں ان کو مد نظر لازمی رکھنا چاہیے کیونکہ آپ اگر کٹائی کر رہے ہیں اوپر سے آندھی یا بارش یا اس طرح کا کوئی موسم بن جائے تو اس کو کہہ دے ہیں کہ ہارویسٹنگ لاس یہ چیز جو ہے پیداوار میں کمی کا سبب بنتی ہے دوسری ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری گندم پاک چکی ہے اس کے دو طریقہ کار ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ موشچر میٹر ایک ایسا آلہ ہے جو کہ کرتا ہے گندم کے اندر موشچر لیول کو نمی کی مقدار کو جو ہے میر کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے جانچتا ہے کہ کتنی پرسنٹ جو ہے کتنی فیصد اس میں جو ہے نمی کی مقدار ابھی دانے کے اندر موجود ہے دوسری بات موسلی جو پروگریسیف فارمرز ہیں جو میز گروئر فارمرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس جو ہے یہ آلہ موجود ہوتا ہے لیکن اگر آلہ موجود نہیں ہے تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں یہ ہے کہ گندم کا جو تنہ ہوتا ہے اس کے درمیان میں جگہ جگہ پہ جو ہے گانٹ نمہ اوبھار بنے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں نوڈز دو گانٹ نمہ اوبھاروں کے درمیان والا جو فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں انٹر نوڈز یہ جو گانٹے بنی ہوتی ہیں انہی گانٹوں کے اوپر جو ہے اگر اس کا کلر آپ دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی سبز کلر ہے اس کا براؤن کلر نہیں ہوا یا آپ کو نہیں فیل ہو رہا کہ یہ پک چکی ہے یا آپ اس کو مینوال درانتی کے ساتھ کٹیں تو وہ نہیں کٹ رہی تو اس صورتحال میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی گندم جو ہے ابھی پوری طرح سے نہیں میچور ہوئی نہیں پکی تو اگر وہ صحیح طرح سے سوکھا ہوا ہے اور مویسٹر کنٹینٹ جو ہے سٹے کے اندر بھی کم ہے پندرہ پرسنٹ یا اس سے لیس ہے تو تب جو ہے یہ ایک ایک ایکوریٹ ٹائم ہے ہارویسٹنگ کا اس ٹائم میں جو ہے آپ مینوالی ہارویسٹ کریں یا آپ کمبائن ہارویسٹر سے ہارویسٹ کریں تو یہ ٹائم جو ہے ایکزیک ٹائم ہے ویٹ کی ہارویسٹنگ کا تو اس سے جو ہے آپ کے ہارویسٹنگ لاسز جو ہیں منیمائز ہو سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا ہمارے چینل سنولا گریرن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ کو جلد جلد مصول اس کے واسلام